مفتی تکی عثمانی کیوں فضل الرحمان کا ماتھا چومنے گئے تھے؟ کیا واقعے مولانا نے کالن ناک کے دانت توڑ دیئے؟ سیاست ہو تو ایسی سلیم صحافی کا کولم سینر صحافی سلیم صحافی نے اپنے کولم میں 26 میں آئینی ترمیم کے لیے جے یوائی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی غیر معمولی سیاسی کردار کی تعریفوں کے پل باندیئے انہوں نے کولم کا آغاز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کی منذوری کے اگلے روز تو بہر کو مولانا فضل الرحمان کا میسج آیا کہ شام کی کھانے کے لیے ان کے ہاں حاضر ہو جاؤں پہنچا تو ان کے گھر میں تیل دھرنے کو جگہ نہیں تھی لوگ ببارک بات دینے آ رہے تھے جبکہ دوسری طرف وہاں چھوٹی سے تقریب گئے تمام بھی تھا تمام ایمین ایز سینیٹرز ورحم رہنمہ مدو تھے لیکن تقریب کے دولہ مولانا فضل الرحمان تھے سلیم صاحبی کے مطابق تقریب کا سبب حضرت مفتی دقی عثمانی بنے تھے کیونکہ وہ خصوصی طور پر مولانا صاحب کا ماتحجوم نے کراچی سے تشریف لائے تھے لیکن درز و نور بھی ایسے تھے جن میں کوئی گلدزہ پیش کر رہا تھا تو کوئی ہاتھ جوم رہا تھا تو کوئی مولانا صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا مولانا صاحب نے مختصر اداد بیان کی اور پھر اس مارکے کہ اپنے سپاسالر سینیٹر کامران مرتوزہ سے کہا کہ وہ شرکہ کو بریف کریں کامران مرتوزہ نے عدلیہ سے مطالق ترامیم کا سرسری تذکرہ کیا اور پھر نقاہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جو محضب سے مطالق تھے ان کی بریفنگ سن کر پتا جلا کہ مولانا صاحب نے تو اصل کام یہاں نکالا ہے لیکن اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے سینیٹر کامران مرتوزہ نے کہا کہ مقرنہ تاریخ تک سوٹ کا خاتمہ کیا جائے گا چار کے بجائے اب ایک جگہ مدارس کی ریجسٹریشن ہوگی پیٹل شریعت کورڈ میں اصلاحات کی گئی ہے یہ سن کر مولانا تاکی عثمانی جو وفاق المدارس کے صدر بھی ہے انہوں نے آئیدہ جمعہ کو ملک بھر میں یوم تشکر منانے کی اپیل کر دی سلیم صاحب نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ مولانا کی قسمت اچھی ہے یہ جند سیٹوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کو ان کا محتاج بنا دیا اور پھر مولانا صاحب نے ایسی سیاست کی کہ بلاوال خوٹو بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے بعد اگر کسی سیاست دار کو مانتے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے حالانکہ کچھ عرصہ پہلے وہ مولانا صاحب کا نام لینے کے براواتار نہیں تھے کولم نگاہ لکھتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کا جو پہلا مساودہ حکومت نے تیار کیا تھا اس کو ماننے کے لئے پیبلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے مولانا صاحب کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی ان کا خیال دے کہ مولانا صاحب حکومت میں حصر ڈیمانڈ کریں گے لیکن وہ ڈٹ گئے اور پہلے مساودہ صاحب نے لانے کا مطالبہ کیا مساودہ دیکھا تو بقول مولانا کے اس لفافے سے کالا ناک نکل کے آیا اور اب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ناک کے دانت توڑ دیئے ہیں سلیم صاحبی نے اپنا تجزیہ بیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل چیز جو مولانا صاحب نے حاصل کی وہ سیاست میں دوبارہ اپنے آپ کو مہور بنانے کی ہے الیکشن میں شکست کے بعد ان کا گھر سیاسی کعبہ بن گیا جس کے گرد شہباز شریف بلاو الفٹو اور پی ڈی آئی کے لیڈر باری باری تواف کر رہے تھے وہ ڈٹے بھی رہے اور لچک بھی دکھاتے رہے حکومت کے ساتھ انہیں پی ڈی آئی کو بھی ساتھ لے کر چلنا تھا یوپل سے رات پر سفر تھا جو انہوں نے خوش اسلوبی سے عبور کیا انہوں نے حکومت کو ایسا خوش کیا کہ نواز شریف اور بلاو الفٹو مولانا کے لیے واہ واہ کر رہے ہیں جبکہ وہ اس طریقے سے گھیلے کہ پی ڈی آئی درمیم کی مخالف ہو کر بھی مولانا سے ناراض نہیں ہے حالانکہ مولانا نہ مانتے تو یہ درمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی اور اگر پاس ہوتی تو اس کے لیے حکومت کو اور سٹرڈنگ کرنا پڑتی سلیم صاحب نے کولم کے اقتدام میں ایک بار پھر مولانا صاحب کے طرز سیاست کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا صاحب نے آٹھ ممبران کے ساتھ اپنی سیاسی ساکھ اتنی بڑھا دی کہ کوئی اسی ممبران کے ساتھ بھی نہیں بڑھا سکتا اور آٹھ ممبران کے ساتھ اپنے منجور کے مطابق اس قدر مذہبی قانون سازی کرا دی کہ کوئی اسی ممبران کے ساتھ بھی نہیں کر سکے گا لیکن مولانا کے لیے ابھی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ بیک وقت نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ دوستی کب تک نمائیں گے دوستوں کیا آپ کو اولم نگار کے بعد سے متفق ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا